بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کل میں نے جو گفتگو کی تھی اس میں قرآن کا نزول پہلی وحی سے آخری وحی تک کش طرح سے ہوا اور آج ہمارے پاس جتنی آسان ترین صورت میں قرآن پاک لکھا ہوا موجود ہے یہاں تک پہنچنے میں ہمارے بزرگوں نے آئمہ اکرام نے جید علمہ اکرام نے کیا کیا قربانیاں دیں اور اس ٹیکنالوجی جس کے ساتھ آج آپ کو پڑھانے کا آغاز کیا جائے گا وہ میں نے بتایا تھا کہ گاری اسماعیل افضل صاحب جو انیس سو ایک میں پیدا ہوئے انیس سو سترہ میں انہوں نے عربی علوم اور قرآن پڑھانا شروع کر دیا تھا اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جامعہ ازر یونیورسٹی نے ان کو ریکویسٹ کی کہ برسغیر کے لوگوں کا لہجہ قرآن کہیں بدل نہ جائے سو دو سو سال میں کیونکہ جید علمہ اکرام کو چن چن کر شہید کر دیا گیا ہے اور قید خانوں میں ڈال دیا گیا ہے اور مدارس اور مساجد کو مختلف پابندیوں کا سامنا ہے تو اس پر قاری اسماعیل افضل صاحب نے برسغیر کو ہم اجمیوں کو ایک قرآن پڑھنے کا جو آسان ترین ٹیکنالوجی دی آج ہم اس کا تعرف اور آغاز دونوں عملی طور پر کریں گے آئیے آج ہم پہلے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دیکھئے دنیا کی کوئی بھی زبان جو ہے اس میں حروف تحجی بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہوتے ہیں تو قاری اسماعیل افضل صاحب نے جو ٹیکنالوجی ترطیب دی اس کی بنیاد انہوں نے پانچ مخصوص مگر معنوس آوازوں پر رکھی ہے باقی پورے قرآن پاک میں انہی آوازوں کی مکسنگ ہے یہ خلاصہ ہے جو اس ٹیکنالوجی کا اب مجھے اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا تاکہ میں اپنی بات کی بضاحت کرسکوں یہاں ایک بات بہت توجہ سے برائے کر ہم سنیے پچھلے سبق میں میں نے بتائی تھی جس طرح انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں اس طرح زبانوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں عربی جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس کو سومیٹک فیملی آف لینگویجز کہتے ہیں دنیا میں تین بڑے خاندان ہیں جن میں سے ایک سامی یعنی سومیٹک لینگویج ہے جس میں سے پانچ زبانیں متروک ہو چکی ہیں دو زندہ ہیں ایک عربی ہے اور دوسری برانی ہے اردو کے ساتھ اس کی مماثلت ہماری خوش قسمتی ہے میں اس کو اتفاق بھی نہیں کہتا اردو میں کل باون حروف ہیں جو حروف تحجی کہلاتے ہیں جبکہ اس کے مقابل میں عربی کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کی جامعیت بھی ہے اور اس کا اختصار بھی ہے تو اس میں کل حروف اٹھائیس ہیں لیکن کچھ علم اکرام جو ہیں وہ حمزہ کو بھی ایک الگ حرف گنتے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن علم اکرام نے اٹھائیس بتائے ہیں وہ بھی ان کے نصدیق یقیناً صحیح ہے اور جو انتیس کہتے ہوئے بجا بتاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ہمیں اس علمی بحث سے آگے بڑھ کے چونکہ ہمیں زبان کی بات نہیں کر رہے ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں قرآن کی بات کرنے کے لیے جتنے زبان کے بارے میں علم ہونا چاہیے ہم صرف اسی حد تک اکتفا کریں گے عربی زبان کے جو قوائد ترطیب دیئے ہیں اس حاضر اکرام نے اس کے مطابق کوئی الفہ بیٹ جو ہے وہ حرکت کے بغیر نہیں بولا جا سکتا جس حرف پر حرکت ہوگی وہ تو بولا جائے گا اور جس پر نہیں ہوگی وہ نہیں بولا جائے گا یہ عربی زبان کے قوائد کے اعتبار سے ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے آپ سے ارس کیا کہ کاری صاحب نے اپنے اس نظام کی بنیاد جو ہے وہ پانچ مخصوص لیکن معنوس آوازوں پر رکھی اس کی تقسیم دو حصوں میں انہوں نے کی تین آوازیں معروف کی ہیں اور دو لین کی ہیں یہ بھی اس کی وضاحت آپ کو ساتھ ساتھ ملے گی تو آئیے آج ہم الفہ بیٹ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں ہمارے الفہ بیٹ جو ہیں یہ اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جب ہم انہیں پڑھیں گے تو ہم کیا کہیں گے الف بے پے تے تے سے یہ چونکہ اس زبان کا تقاضی ہیں لیکن جب ہم انہیں حروف کو عربی زبان میں ادا کریں گے تو پھر ہمیں اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کی ادائیگی کرنی ہوتی عربی کے حروف تہجی کی ادائیگی براہ کرم میں جس طرح سے کروں گا کوشش کیجئے گا کہ جس طرح میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں اچھا دلچسپی کے لیے بتاؤں میں نے اس عمر میں سب کچھ سیکھا ہے اس لیے آپ سب میرے ایج فیلو نہیں ہیں آپ کے اکثریت جو ہے وہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہے تو اس لیے کوئی آسانی اس لیے کوئی پریشانی نہیں آسانی ہی آسانی ہے یہ ذن میں رکھیں کہ اب ہم اردو میں ان کو نہیں بولیں گے ہاں اردو ہماری زبان میں یہ استعمال ضرور ہوتے ہیں تو یہ چونکہ آوازوں پر ہی سارا انحصار ہے درست لہجے کے پڑھنے کا حروف تہجی کی ادائیگی عربی زبان میں چونکہ ہم نے انہیں بولنا ہے تو ان کے لیے لہجہ بھی ہمیں عربی کا رکھنا ہوگا اور عربی میں بھی وہ لہجہ جو لہجہ نبوی کے مطابق ہے میں اس کا آغاز کرنے سے پہلے ذرا اس کے لہجہ نبوی ہونے کا ثبوت آپ کو دے دوں تاکہ جب آپ یہ سبق پہلے کا آغاز کریں تو اندازہ ہو کہ آپ لہجہ نبوی میں پڑھنے کی سادت حاصل کر رہے ہیں دیکھیں ہم اردو زبان بولتے ہیں تو برسغیر میں اردو کے مختلف لہجے ہیں ہم میں سے جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں پنجابی کے بھی مختلف لہجے ہیں زبان پنجابی ہی ہوتی ہے بلکہ یہاں تو یہ ایک محاورہ بھی تھا کہ ہر بارہ کوس کے بعد پنجابی لہجے میں فرق آ جاتا اسی طرح اردو میں بھی آ جاتا ہے عربوں کے ہاں عربی میں بھی آ جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوتی ہے آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت مکہ ایک انٹرنیشنل سٹی تھا پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے تھے مختلف زبانیں بولتے تھے تو ان مختلف زبانوں کے بولنے سے وہاں کے بچوں کی زبان پر اثر پڑ سکتا تھا تو قریش کے ہاں ایک بڑی خاص روایت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد دور دہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ خالص کلچر خالص زبان خالص ہوا خالص فضاء اور خالص زبان سیکھ سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائش کے بعد کن کے حوالے کیا گیا جناب بی بی حلیمہ سعید یا صاحبہ کے آپ کا تعلق کہاں سے تھا بنو سعید سے آج بھی دنیا عرب میں عربی کا بہترین لہجہ جو ہے وہ دنیا عرب میں بنو سعید کا سمجھا جاتا ہے اللہ جنرہ شانہو نے عظیم کتاب اتاری عظیم نبی ہونے کے مرتبت پہ فائز کیا تو اس کی زبان کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کمپرومائز کر جا بنو سعید کا لہجہ آج بھی دنیا عرب میں عربی زبان کے اعتبار سے بہترین لہجہ سمجھا جاتا ہے تو آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی طور پر وہاں بھیج دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ قرآن کو قریشی لہجے میں پڑھو تو تمام قریشی جو ہیں یہ ان کے ہاں کلچر تھا کہ وہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجا کرتے تھے تو یہ چیزیں جو آپ کو ابھی آج پہلے آج اس سبق میں کرائی جائیں گی حروف تحجی کی ادائی گی اس میں یہ ذرا ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اگزیکٹ آواز شاید ویسی نہیں ہوگی میں ایگزیجریٹ کروں گا تھوڑا سا اس کو بڑھاؤں گا تاکہ آپ کمپریہنڈ اور انڈرسٹین کر سکیں کیونکہ روٹین میں ہمیں پڑھنے کی جو عادت پڑھی ہوئی ہے علف بے پیتے تو اس کو ہم اس طرح سے ادائی گی سیکھنے کے لیے مجھے تھوڑی سی آوازوں کو اتار چڑھاؤ کرنا پڑے گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں حروف تحجی کی ادائی گی سے تو اب سکرین پہ دیکھتے ہوئے آپ الفاظ کو ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس جس طرح سے میں ادا کروں گا اسی ادائی گی کو آپ بھی دھوڑائیں گے اب ہم علف نہیں بولیں گے عربی میں بولنے لگے ہیں نا آآ با تا خا جا حا 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 جیسے خر خر کرتے ہیں نا خا دا وا رو جب ہم رے بولتے ہیں تو وہ اردو اور پنجابی میں ادائی بھی روتی ہے اس کو اشتاد ازا کرام فرماتے ہیں اور کر کے تو آپ نے تھوڑی سی آواز کو بھر کے رو آپ میں سے جنہوں کا تعلق پنجاب سے ہے وہ جب جامن بکتے ہیں تو کہتے ہیں نا جمہوں را کا لے تو وہ والا را ز ز ز س سی جی کی آواز س سا شا خو ضو تو ضو ا غ بھ ف ف ا ک لا ما نا وا ہا یا آپ نے سکرین پہ جو حروف دیکھے ان کی ادائی کی اب بنیاد تجوید کیا ہے اب ہم تجوید کے فن کی طرف آنے لگے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ تجوید جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا مادہ جو ہے وہ جبودہ ہے جیم واو دال جب عربی میں کہتے ہیں خوبصورت بنانا تو اپنے لب و لہجے کو خوبصورت بنا کر قرآن کو پڑھنا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے اب تجوید کے بارے میں سن دیجئے کہ تجوید کے بارے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ چند منٹوں میں آ جاتی ہے تو آپ کو خیال آئے گا کہ وہ جو سالہ سال لوگ خرچ کرتے ہیں مدارس میں مساجد میں اور ساتزہ دن راتے کر دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک کرتے ہیں ذرا فرق سمجھ لیجئے میرے لیے یہ آسانی جو ہے یہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک استاد ہیں کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں تو پچھلے رمضان میں جب پاکستان آئے تو انہوں نے میری یہ سسٹم کو سن کر ایک بڑی کمال کی بات کہی وہی بات میں آپ سے کروں گا تجوید کے دو پہلو ہیں ایک ہوتی ہے علمی تجوید جو اساتزہ قرآن مساجد میں مدارس میں اور عربی کے طلبہ کو پڑھاتے ہیں جنہوں نے اس کو بہت وسط کے ساتھ سیکھنا اور سمجھنا ہوتا ہے یہاں ہم نے قرآن کو درست لہجے میں پڑھنا سیکھنا ہے تو اس لیے اس کا دوسرا پہلو جو ہے اسے کہتے ہیں عملی تجوید عملی تجوید سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ادائیگی کا جو انداز ہے اور الفاظ کو ادا کرنے کا جو عمل ہے اس کے لیے آپ چند بنیادی باتیں سیکھ لی چیئے اس کے لیے آپ کے سامنے سکرین پہ لکھے ہوئے انہی الفاظ بیٹ میں سے چند حروف آئیں گے ان حروف کو آپ سکرین پر دیکھ کے بھی پڑھیں گے لیکن آپ نے بالخصوص میرے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھنا بہت غور سے میں دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ بہت غور سے دیکھنا ہے جب آپ غور سے دیکھ کے اپنے چہرے پہ دانتوں کا ہونٹوں کا زبان کا زاویہ وہ بنائیں گے تو جیسٹ لائپ دس جی آپ کی تجوید انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی یہ اصل میں بنیاد تجوید ہے تجوید کی بنیاد ہیں یہ حروف جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا قرآن جو ہے وہ کچھ طرح سے بہتر ہو جائے گا جو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں ان کی تو بنیاد بنے گی ہی اور جو آج تک جتنی عمر گزار چکے ہیں انہوں نے جو قرآن پڑھا ہے انہیں اندازہ ہو جائے گا پھر میں اسی کی بنیاد پر آپ سے عرض کروں گا شیئر کروں گا آپ سے کہ جب ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے اور پھر قرآن پڑھتے ہیں تو کتنی سنگین غلطی ہیں ہونے کا احتمال ہر وقت رہتا ہے اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے تو اب ذرا سکرین پہ ملاحظہ فرمائیے آپ نے سکرین پہ لکھا ہوا پہلا جوڑا جو ہے وہ علف اور این دیکھا اب ہم نے اس کو عربی میں ادا کیسے کرنا ہے برائے کرم یہ جان ہے پورے سبق کی جی یہ دو آوازیں جو ہیں یہ جان ہے پورے سبق پی بہت توجہ سے سنیے گا اور اس سے زیادہ توجہ سے دیکھئے گا آپ نے سکرین پہ دیکھ لیا الیف اور این جو ہے اب اس کی ادائی بھی میرے ساتھ کیجئے گا آآ آآ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے آآ کہا تو جب آپ پڑھیں گے تو پھر ایسا نہیں کرنا یہ صرف آواز سیکھنے کے لئے آپ کو بتا رہا ہیں تاکہ آپ differentiate کرسکیں اب جو آئین ہے اس کی آواز کو ادائیگی کرتے ہوئے کیا احتمام کرنا ہے اب آپ نے یہ فرق دیکھا یہ میں نے اتنا زیادہ accelerate صرف اس لیے کیا کہ آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں اب دوبارہ سکرین دیکھئے اب میرے چہرے کی طرف پھر غور سے دیکھئے گا یہ دیکھئے اتنا زیادہ چہرہ آپ نے نہیں کرنا لیکن just to understand بولیے کوئی بات نہیں چہرہ ایسا کر لیئے کچھ نہیں ہوگا تا اور جس کو توے کہتے ہیں وہ آپ نے تو تو ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے تو یہ مخصوص آواز ادا نہیں ہوگی ابھی جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیز سیکھ لینے سے آپ کے قرآن کی غلطی ہیں تو درشت ہوں گی ہی کتنے غلط الفاظ کے معنی بننے سے آپ بچ جائیں گے تا تو میں بار پار ارز کر رہا ہوں کہ یہ صرف میں آپ کو understanding دینے کے لیے اتنا زیادہ stress دے رہا ہوں ورڈز پہ لفظوں پہ دبا رہا ہوں روٹین میں ایسا نہیں کرنا تا تا تو شاہ باش اب آپ پھر سکرین پہ دیکھئے اب اس پہ اب آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تین حرف نظر آ رہے ہیں تین حرف نظر آ رہے ہیں تین حرف نظر آ رہے ہیں سے سین سواد کہتے ہیں اب آپ برائے کرم پھر میرے چہرے کی طرف دیکھئے یہ جو تین نکتوں والا ہے اس کو ہم جو پڑھتے ہیں تو سے کہتے ہیں اس میں آپ نے اپنی زبان میں نرمی انتہا کی لانی ہے سا جی بولیے دبانا نہیں ہے سا جتنا نرم رکھ سکتے ہیں سا سا بولیے اب سین جو ہے اس کو آپ نے س س میرے ساتھ کیجئے سیٹی کی آواز جب تک پیدا نہیں ہوگی عربی کے لفظ کا تلفز ادا نہیں ہوگا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے سا سا اور اب یہ جو سواد جس کو ہم بولتے ہیں عربی میں سو پھر میرے چہرے کی طرف وار سے دیکھئے سو جس طرح تو اسی طرح سے سو پنجابی میں آپ میں سے جن لوگوں کو پنجابی سے واقفیت ہے وہ راکھ کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں سوا تو وہ سوا جو ہے اس میں وہ سوا جو ہے اس کی ادائیگی جب ہم کریں گے تو بلکل یہ حرف جو ہے ٹھیک ادا ہو جائے گا آئیے ایک دفعہ پھر کرتے ہیں سا 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 سو اب آپ کو تینوں میں آواز میں تھوڑا فرق محسوس ہوا جی اب پھر دوبارہ سکرین دیکھئے اب تین کی بجائے آپ کے سامنے سکرین پہ چار سکرین پہ چار حروف ہیں آہ اب آپ ذرا میرے شہرے کی طرف دیکھئے یہ جو آپ نے سب سے پہلا حرف ادا کیا ذا بولیے جتنا نرم ادا کرسکیں اتنا ہی کریں جیسے ہم کہتے ہیں نا ذرا 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 سی دیر ذرا سا اور ذرا سا سب تو ادا کیجئے ذرا ذرا بہت نرمی کے ساتھ اب جو دوسرا ہے ذ ذ یہ غور سے میری طرف دیکھئے ذ ذا ذا پورا پورا زور دیجئے ذا ذا جیسے ہم کہتے ہیں نا زوم کر کے ذن کر کے تو بلکل وہی ادایگی آپ نے اس کی کرنی ہے اب جس کو ہم توے کے ساتھ ذوے پڑھتے ہیں تو عربی میں بہت دھیان رکھئے گا اس کی ادایگی جب ہم کریں گے تو کہیں گے ذو ذو جیسے تے کے ساتھ تو بولا تھا اسی طرح سے نکتے کی وجہ سے اس سے ادایگی کریں گے ذو ذو آپ میرے مونٹوں کی بناور دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی ادایگی بلکل ٹھیک کروا دے گا اس کے بعد وہ سواد زواد جو ہوتا ہے اس کو ذا ذو دوبارہ دیکھئے ذو ذو پہلے ذو اور اگلا ذو ایک دفعہ پھر دوبارہ شروع سے کرتے ہیں تاکہ غلطی نہ رہے ذا 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 ذو 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 بہت تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں just it needs practice تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا اب پھر سکرین پہ دیکھئے اب دو حروفیں ہم چھوٹی ہے بڑی ہے یا خود پڑھتے ہیں تو کرتے ہیں خلوے والی اور ہکے والی اور اس طرح کے جو لفظ بولتے ہیں جیسے ہم سانچ لیتے ہیں یہ دیکھئے ایسا کیجئے ہاتھ پہ ایک احساس آتا ہے آپ کے گلے میں سے جب یہ آواز نکلے تو صرف اسی قدر ہونی چاہیے ہاں اور اگلا جو ہے وہ ہاں ہاں جیسے میں نے سیکھے اچھا اب تھوڑی سے دکت ہو رہی تھی تو اسطاد صاحب نے کہا ہاں اور ہاں میں جو فرق سمجھ نہیں آ رہا تھا سیکنڈ والا ہاف جو ہے ہاں جو ہے وہ کچھ لوگ غلط بول رہے تھے انہوں نے پتا کیا کہا کہنے ہیں اوے اوہ ہاں جوڑی پیجن دی ہے ٹھیک ہے تو ان کا ڈسٹنگویشن ہم یوں کریں گے ہاں 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 اس کو بھر کے ہونا چاہیے ہاں جو اساتذہ عملی تجوید کی بجائے جو علمی تجوید ہے جو حقیقتاً اصل چیز ہے یہ ٹیکنالوجی اس سے ذرا مختلف ہے اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ دیکھئے گا کہ ان چند منٹ کے بعد آپ قرآن پڑھنے سے پہلے ہی انشاءاللہ قرآن میں ڈسٹنگویش کرنے لگیں گے ان ساؤنڈز کی وجہ سے ہاں اور اب ہم ہم آخری جوڑے کی طرف آتے ہیں سپرین پہ دیکھئے جی کیا نظر آ رہا ہے وہ دو نکتوں والا کاف اور ڈنڈے والا کاف جو ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا اب ذرا گرائے کریں میرے چہرے کی طرف دیکھئے ان دونوں کی آواز کی ادائیگی میں فرق ہے اور یہی فرق اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تجوید کے نکتہ نظر سے تو دیکھئے گا کتنی غلطی ہیں کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی ٹھیک ہو جائیں گی بہت غور سے دیکھئے گا قا 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 حالق میں سے جتنی آواز نکال سکتے ہیں اتنی نکالی ہے قا 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 فرق محسوس ہوا قا قا اور قا قا آپ یہ دیکھیں وہ جو میں نے کہا تھا نا قا قا ان دو آوازیں کو دیکھئے کہ آگے وہ کہاں کہاں اشتعمال ہوئی ہیں اور یہاں تو اگزیکٹ وہی ساؤنڈ آ رہی ہے تو ہماری یہ ٹیکنالوجی ہے یہ ساؤنڈ بیس ہے یہ آپ کو بہت سیادہ علمی نوش اگافیوں میں جانے سے اور وقت کا بہترین اور کم ترین وقت میں قرآن کو بہترین انداز سے پڑھنے میں آپ کی مدد کرے گی اب برائی کرم سکرین پہ دیکھئے فائنلی پڑھتے ہیں اہ 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 دا دا دو دو سا س س س س س س س س س ز ز ه ه ه ه دنڈے والا کا یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آ اور قا تھا اسی طرح سے کا اور قا ہے اسی طرح سے یہ جو آپ کو میں نے ادائیگی کرائی ہے کل ہم اس پہ عملی طور پہ قرآن کے کچھ الفاظ کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ جب ہم نے اس کی پیروی نہیں کرتے تو کتنا غلط مطلب بن جاتا ہے قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آج کا سبق اختتام پہ ہوتا ہے کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے